یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا حبیب سلام علیکم صلوات اللہ علیکم یا نبی سلام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وصلاة 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 وعلا رسول اللہ وبعد ذہن ارفانہ وان آپ سے انڈرسینڈ قرآن گلوبل آفیس اسلامباد سے مخاطب ہوں اور الحمدللہ ہمارے لئے انتہائی پرمسرت لمحات کے آج یوکیو جی یعنی کہ انڈرسینڈ قرآن گلوبل کا فرس پورڈکاسٹ آپ کے سابنے نشر ہونے جا رہا ہے اور اس سے بڑھ کر خوشی کی بات یہ کہ الحمدللہ ہمارے معزز اور ساتھ سائی کرام ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں فضیلت الشیخ صفیر رحمان صاحب ماشاءاللہ انڈرسینڈ قرآن گلوبل آفیس ازاد کشمیر سے تشریف لائے اور اسی طرح فضیلت الشیخ حافظ نصر اللہ خالد صاحب ماشاءاللہ انڈرسینڈ قرآن گلوبل آفیس ملتان سے ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں تو الحمدللہ آپ کہہ لیجئے کہ ہمارا یہ جو سفر انڈرسینڈ قرآن کے ساتھ یہ ہماری زندگی کے خوبصورت ترین لمحات ہیں مطلب جس طرح وہ ایک شخص جب سکول لائف اس کی ختم ہوتی ہے تو وہ بس پوری زندگی اس لائف کو یاد ہی کرتا رہتا ہے تو الحمدللہ ہم طالب علم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا یہ خوش نصیبی کا سفر جاری و ساری ہے اور الحمدللہ ہم تینوں بھائیوں نے پہلا قدم اس سفر میں ایک ساتھ اٹھایا تھا اور دوہزار پندرہ میں الحمدللہ ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا اور آج دوہزار تیس ختم ہونے کو ہے اور الحمدللہ ہمارے وہ قدم ایک ساتھ اٹھ رہے ہیں اور اللہ سے دعا ہے کہ تدم حیات اللہ رب العزت اسی طرح ہمیں ہماری ٹیم کو یک جا رکھے متحد رکھے کہ ہم مل کر اسی طرح قرآن مجید کی خدمت کرسکے تو انشاءاللہ آج آپ کو اس پہلے ہمارا یہ جو سفر ہیں اس سفر کے بارے میں انشاءاللہ آپ نے مسادزہ اکرام کی زبانی کچھ میری زبانی انشاءاللہ آپ کو تمام تفاصیل سے آگاہ بھی کریں گے تو گفتگو کا آگاز کرتے ہیں شیخ صفی اور ایمان صاحب سے سوئی ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ مطلب وہ ہوسٹل کے اندر سے آپ کا یہ سفر شروع ہوا کچھ لوگ ٹرین ہوئے پھر افان بیٹ سب کے گھر تک پہنچے اسی کورس کے بلکل آخر میں اشفاق بھائی جو ہیں ان کے گھر میں کورس شروع ہوا پھر اس کے بعد غالباً دو تھے فیصل الوی بھائی کا گھر تھا اور ڈاکر ویسا تو یہ چار ہمارے بھائی تھے ماشاءاللہ جنہوں نے اپنے گھر وقف کیے کہ وہاں پر دس پندرہ لوگ ہفتے میں ایک دفعہ ویکنڈ پر جمعہ یا ہفتے والے دن جمع ہوتے تھے اور الحمدللہ ہمارا لیبل ون یا لیبل ڈو اس کو کرتے تھے بعد جگہ پروڈجیکٹر بعد جگہ بکس اور بھائی بھائی سارت پھر اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ سیکنڈ تو ہے آپ کو بتا کہ ہم افان بڑھ سب کے گھر کیسے پہنچے تھے نہیں یہ تو نہیں ہماری ٹرینیم مکمل ہو گئی انسلا بھائی تو اس کے بعد میں نے جین بھائی بھائی کہ ہم تو نہیں نہیں گئے میں اور آپ تو نہیں نہیں گئے جمعی امام میں تو زین بھائی ہم سے پہلے مہا پہ موجود تھے تو میں نے ان سے کہا کہ ماشاء اللہ آپ کا ریاست شہر میں عبدالماد مجائز صاحب ہیں اور ماشاء اللہ بڑی شخصیات سے روابط پی ہیں اور میں نے سنایا کہ یہاں پہ ایک پی پی ایف ادارہ بھی ہے تو آپ ان سے رابطہ کریں ہم اپنے کورسز ان کے طرح عوام تک لے کر جاتے ہیں تو انہوں نے مجھلی یاد تکین سے رابطہ کیا لیکن یہ مجھلی یاد ہے کہ میں نے اور زین بھائی نے اور اس میں پھر تنویر بھائی سے ایک اس طرح رابطہ ہو گیا تھا تو تنویر بھائی کے گھر میں مجھلی صاحب کو اللہ حجل دے میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کوئی بندہ ہمیں ہمارے ساتھ اس کا مکمل رابطہ کروا دے جو آپ کی طرف سے نمائندہ ہو پی پی ایف کی طرف سے اور ہم مل کر ان کورسز کو آگے لے کر جائے کیونکہ ماشاءاللہ پروفیشنل لوگ آپ کے پاس موجود ہیں اور سٹوڈنٹس ہمارے پاس موجود ہیں جو پاکستان سے مکمل درس انظامی کر کے آئے ہوئے ہیں کوئی جامع سلفیا فیصل آباد سے کوئی ستیانہ کوئی مامو کانجن کوئی اسلام آباد جامع سلفیا سے تو ماشاءاللہ جوان ہمارے پاس موجود ہیں تو آپ یہ ہوسٹل میں مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ اکثر ٹائم ضائع کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ کو بتا ہے اس دور میں موبائل بھی شروع ہو رہے تھے اور لیپ ٹاپ اور ساری چیزیں تو کم ٹائم پڑھائی میں اور زیادہ ٹائم جو ہے وہ گپ شک میں فرصت بہت ہوتی ہے اس کے لئے بات فرصت ہی ہوتی ہے تو ہم نے پھر تعمیر رہے گھر جا کے پکوڑے کھائیں پکوڑے کھائیں ہم اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ پکوڑے اللہ 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 پکوڑے پکوڑے ہوتے ہیں پکوڑے پکوڑے تو اس کے بعد پھر فان برسل گرر ایک ماری میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے بعد وہاں پہ کلاس شروع ہو ان نے کہا کہ کس طرح شروع کی جائے گی تو ہم نے بتا ہے کہ یہ چیزیں تو ساری چیزیں پہ مہیا ہو گئی تھی پھر اس سے آگے پھر ہم اشواب بھائی پہنچ گئی تھی دوسرا کورس در ہوگا تھا اور اسی طرح پھر فیسل الوے کی گرر پہ اور اس کے بعد پھر اب لوگوں کا بڑا شوق تھا یہ کورس سیکھنے کا تو جب ہم نے محبت قرآن سے دیکھی تو پھر مشورہ ہوا کہ جنہوں نے یہ کورس پلایا تو ان سے رابطہ کیا جائے تو الحمدللہ ڈاکٹر عبدالعزیز ان سے رابطہ ہو جائے وہ دماؤں میں تھے ان کو پھر پاک آس مربع پاک آس اس طرح اس میں تقریباً چار دن کا یہ مراکورسہ جو زور سے لے اثر تک جانی رہتا تھا اور اس میں تین سو سے کم قداد ایک دن بھی نہیں ہو سہچل دے سنڈے اور پھر نیکس ویکنڈ پہ سہچل دے سنڈے یا اس میں ویکنڈ ہوتا تھا فرائیڈے سہچل دے بس یہ ہے کہ ویکنڈ پہ ہوتا تھا ویکنڈ پہ دو دن ہوا اور مجھے آدم نے خلاف پہلی ماہ کو اس میں پروگرام ہوا تھا اور اس میں غالباً چار سو چار سو کے قریب لوگ تھے پہلے دن خواتین تا آردہ ہاتھ چار سو میں نے خواہد سے لوگ تھے بڑے مسئلیں بھی یہ اللہ تعالی کی تقسیم ہے جس سے اللہ تعالی کام لینا چاہے حافظہ اللہ ان کی پیچری میں نے خواہد پیٹرولنگ کہتا ہے اور ملک فاہد پیٹرولنگ کم فاہد اینورسٹی کے اندر ہیں اللہ تعالی نے ان سے دیکھے کیسے کام لیا ہے کہ انہوں نے ایک اور قرآن کورس بنایا ہے شاید دنیا ان کو دو پرسنٹ جو سائنٹسٹ ہیں پوری دنیا کے اندر ان میں سے ایک ہیں لیکن اس کے باوجود شاید دنیا ان کو اس فیل سے نہیں آتی قرآن تو بتا ہے کہ جب دنگ صاحب اپنی جرنی بیان کرتے ہیں تو اس میں وہ بھی ہفتے میں ایک دنیں گھر میں جمع ہو کر قرآن مجید کا ترجمہ پڑا کرتے تھے تو اس سے انہیں یہ خیال آئی ہے قرآن مجید میں بہت سے ایسے الفاظیں جو رپیٹ آرہے ہیں تو انہوں نے ایک ڈکشنری تیار کی تھی غربان منجد ٹائپ 500 الفاظ تھے جن میں جو رپیٹ آنے والے ہیں پھر اس سے ان کا شعب بڑا حوصلہ بزائی ملی علماء کو دکھایا انہوں نے ساری چیزیں ہوئی تو ما شاء اللہ دیکھیں بلکہ وہ جب آوت کہہ رہے تھے ترمیل بھائی کو لینے والی یا کیا معاملہ کر رہے تھے ترمیل بھائی کبھی بات بتاتے ہیں اپنی خود بھی کہ میں زبردستی کلاس میں آیا تھا زبردستی آیا اور اس کے بعد آگے ایسے بیٹھے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے کام نہیں ہے پاک اس سے ہماری کلاس میں آگے شروع ہو گئی جی جی تو اکثر نا آج کل بھی جب اس کورس کا ہم تعالف کرواتے ہیں تو ہم سکرے ڈارٹ صاحب کا تعالف کروائے جائے جنہیں اس کورس کو بنایا ہوئے تو بعض اخباب پوچھتے ہیں اس لئے ناظرین کو بتانا یہاں پہ لازمت سمجھو گا وہ اکثر پوچھتے ہیں کیا آپ نے ڈارٹ صاحب سے کبھی ملاقات ہوئی تو الحمدللہ صرف ملاقات نہیں ہوئی جب پاک آوس کے اندر ہماری کلاسیں ہو رہی تھی تو اس میں مجھے گرائمر کا جو پورشن ہے وہ اکثر ڈارٹ صاحب کے ساتھ مجھے پڑھانے کا موقع بھی ہیں تو یہ ایک عزاز ہے ہمارے لیے کہ الحمدللہ ڈارٹ صاحب کے ساتھ ہم کورسز میں رہے بھی ہیں بلکہ پڑھانے کا موقع بھی ہمیں ملا ہے اور وہ پاک آوس اور آپ کا پروگرام تھا وہ ایک آپ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا مرکل ایسی ہے کیونکہ اس میں جب تین چار سو لوگ آئے انہوں نے اس کورس کو دیکھ لیا جنہوں نے ٹرننگ دی تھی تو مطلب ریاض کے ہر دوسرے بندے کو یہ پتہ چل گیا کہ ریاض کے اندر انڈرسٹینڈ قرآن کی ایک بین بن چکی ہے تو پھر جو سب سے بڑی ضرورت تھی اس لئے آپ کو یاد ہوگا وہ یہ کہ عرب نے آپ کو تھوڑا سا سیو کریں کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ سعودی عرب میں ہیں اس لئے آپ گھروں میں جمع ہو رہے ہیں سیو کرنے کے لئے وہ ہی اقدامتا جو آپ نے کیا تھا اللہ کی توفیق ہے بس کہہ لیجئے کہ الحمدللہ دعویٰ سینٹر صحافہ کے تمام منتظمین کا شکریہ جس کے ساتھ میں دوزار تیرہ سے اٹیچ ہو چکا تھا تو پھر سب سے پہلی فرصہ میں ہم نے کیا کہ ہم اس کورس کو دعویٰ سینٹر صحافہ میں لے کر گئے پھر دعویٰ سینٹر صحافہ سے جو دوسرا آفیس تھا وہ ملاز تھا ملاز آفیس میں لے کر گئے مغرب کے بعد میں گیا دعویٰ مروج مروج کا تو مدرسہ مدرسہ تھا مروج میں مرکز علمی تھا لیکن اصل میں صحافہ تو ہی اس صحافہ کے اندر تھا یہ ریاض کے شمال میں ایک علاقہ ہے صحافہ پھر مغرب کے بعد میں تھے عمر الوی بھائی تھے اور عویس بھائی تھے اور عباس بھائی ہم چاروں لوگ ملاز آفیس میں گئے وہاں کے مدیر سے ملے انہیں بتایا کہ یہ کورس ہم نے صحافہ میں شروع کیا اس کے اتنے 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 فوائد الحمدلللہ تو انہوں نے کہا بسم اللہ آپ ہی در شروع کریں یہ آفیس ہے ہی آپ کا تو دو کلاس روم انہیں دیئے ویکنڈ کے لئے تو الحمدللہ ہماری کلاس وہ ہی مسجد والی کلاس شفٹ ہوگی ملاز آفیس میں اور آپ اس کی دیکھیئیں ماشاءاللہ مطلب وقتی طور پر بندے پر کوئی عزمائش آئی تو بندہ کہتا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن اللہ نے اس کے پیچھے کیا کہا ہے کہ آج تک ملاز آفیس کے اندر ماشاءاللہ خونشی خورم سعید صاحب اور حافظ سعید ماشاءاللہ ان کی ٹیم پوری وقت بڑھائی ہیں بڑی اور اچھی خاصی طور پر جو انہوں نے حال دیا ہوا تھا اس میں چاریس پچاس روم میں بیٹھنے کی اچھا یہ حال شروع میں نہیں تھا ان کے پاس دو کلاس روم تھے جو چھت والا حال ہے یہ جب انہوں نے ہماری تعداد کو دیکھا کہ ہمارے پر دو کلاس روم میں پچیس تیس لوگ آتے ہیں انہوں نے ماشاءاللہ آدھے لوگ واپس چلے جاتے ہیں تو انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ اگر ہمیں جل کر اوپر حال بنا دیتے ہیں تو اللہ سے خیر عطا کریں انڈرسٹرین قرآن کی ٹیم کو کہ پھر اس میں جو فرنیچر تھا وہ ہماری طرف سے تھا اور حال جو تھا کنسٹرکشن وہ ان کی طرف سے تھا مرحامل کتنی صاحب بھائی اور عاطف مرزا یہ دولوں بھائی یہ لوگ میری کلاس کے اندر اس وقت کلاس مینجر تھے سالو کچھ دیکھنا وغیرہ یتیم آنر کہہ لیں تو مجھے انہوں نے بتایا بھی تھا کہ اس کے اندر ہم نے جو عطا صاحب ہم نے اثر سے کیا ہے ملاز کے بعد تیسرا آفیس تھا ہمارا غرب دیرہ غرب دیرہ میں انہی دنوں شیخ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کا ایک اور سامنے کروایا تھا جو داولی اعتیسان تو چونکہ ان کے ساتھ بہت اچھے عوابی تھے شیخ ساجد مدنی صاحب تھے اور دیگر علمائی کرام تھے تو الحمدللہ غرب دیرہ میں غرب دیرہ میں غرباً عمر کے لانی صاحب کی اور ہمبار بھائی تھے ان کی کلاسی شروع ہوئیں پھر چوتہ ہمارا جو عافیس تھا وہ سنایہ جدید تھا شیخ حبیب الرحمان صاحب تھے اور دوسرے جو شیخ اقبال صاحب تک جا چکے تھے شیخ اختر صاحب جو تھے شیخ اختر صاحب ادھر تھے وہاں پہلی کلاس نے پڑھائی تھی تو آپ نے پہلی کلاس جا کے پڑھائی تھی تو پھر سنایہ جدید میں ہماری کلاس شروع ہوئی تو مطلب ریاض کے یہ پانچ سات دعویہ سینٹرز ہیں مرکز علمی اور دیگر تو الحمدللہ یہاں پر ہماری کلاسیز تو پھر اللہ کا ایک کرم ہوا کہ ٹائم آیا ریاض میں ہماری کلاسیز ون فیفٹی تک اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے کہ مطلب جب کوویڈ آیا تو ریاض میں ون فیفٹی ہماری کلاسیز کے اندر جو ہم کیمپس کیمپس کے اندر جاتے ہیں اے بی بی آر کے کیمپ کے اندر صفی بھائی ایک لیبل بھائی آپ نے پڑھایا تھے اے بی بی راب نے جیس میں گالکن ون فیفٹی دیٹھ سو سے زائد لوگ ان کی پوری مسجد بھائی تھی اس کی ویڈیو بھی یہ ہے صفی بھائی دیٹھ سو لوگوں کو پریکٹس کروا رہے ہیں ماشا اللہ ماشا اللہ صفی بھائی جو ہے صفی بھائی صفی بھائی ماشا اللہ یہ بھی بھائی تو ابھی تک کلاسی چاہتے ہیں ابھی تک کلاسی چاہتے ہیں حافظ صاحب بھائی جمعرات ماشا اللہ ازمیل میں ہم نے کچھ کورسیز اگرہ کروایا تھے دو رہ شرائعہ وہاں پر شروع کروایا تھا دو سال انہترابی اگرہ پڑھائی تھی شیخ بشارت صاحب تھی اگر ماشا اللہ تو پھر کیا ہوا جی وان فیفٹی کلاسیز چاہ رہی تھی ریاض میں اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے دیکھیں وہ مطلب کہتے تو یہ نا کہ ہر شر کے پیچھے اللہ نے کیا خیر رکھی یہ اللہ ہی بہتر چاہتے ہیں خیر اللہ تم کسی چیز کو نرپسان کرو لیکن وہ تمہارے لئے بہتر ہوں تو دیکھیں کوویڈ آیا نا تو ہم دلی طور پر اتنے پریشان ہو گئے کہ جی گئیں ہماری کلاسیز ڈیٹ سو کلاسیز ریاض میں جڑ رہی ہیں اور ماشا اللہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں ہم کلاسیز میں اور سب کچھ حتہ کے مساجد تک بند ہوگی جمعہ ختم مساجد بن یونیورسٹی بند ہوگی ساری یونیورسٹیز بند ہوگی کیسا وہ واقتہ دیکھیں اور میں یہاں پر مطلب یہ چیز خاص کر طلباء علماء جو ہماری فیلڈ کے لوگ ہیں ان سے یہ شیئر کرنا نہیں چاہوں گا کہ دیکھیں یہ جو خیرات و برقات آپ دیکھ رہے ہیں انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل کی شکل میں تو یہ مطلب آپ اگر اس کی بیس میں جانا چاہے نا تو دو طرح کی لوگ جڑے ایک ہم جیسے طلب علم جو دین کو سیکھنے سکھانے والے تھے اور ہماری جو ٹیم کے لوگ ہیں جو پروفیشنلز حضرات تھے جن کی مختلف سکلز تھی ماشاءاللہ کوئی ریاض کے اندر مارکیٹنگ کی جاب کر رہے ہیں کوئی ماشاءاللہ فائننس کی جاب کر رہے ہیں کوئی منیجمنٹ کوئی کوچ ہے تو جب ہم سارے لوگ آپس میں جڑے اہلِ علم اور اہلِ خیب اور مل کا ٹیم کی صورت میں مطلب تھوڑا سا ہماری ادارے کا مزاج بھی ہے کہ اگر آپ کہنا چاہیں کہ جیدر سب سے بڑا کون ہے تو یہاں سب سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے یہاں پہ ٹیم ہے کوئی ٹیم الحمدللہ پورے کورسیز کو منیج کرتی ہے ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم نے پڑھانا ہے نئے کورسیز تیار کرنے ہے ریسرچ کرنی ہے کیاپنے کے سامنے آنے ہیں ساری چیزیں اور ٹیم کے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے ہمیں زوم پروائیٹ کرنے ہیں مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے اور اس دیگر لوگوں کو کیسے اپنے ساتھ اٹیج کرنے ہیں ٹیمز کیسے بنانی ہیں کیسے لے کر چلنے اس کو اور سوشل میڈیا کو کیسے یہ ساری چیزیں ہیں ماشاءاللہ ہمیں بتاتے ہوئے یہ فخر بھی ہوتا ہے لوگوں کے سامنے کہ ہم اس خیر کے کام کو بڑا پروفیشنلی لے کر چل رہے ہیں کہ ہر کام کے لئے ٹیمیں الگ سے کام کر رہی ہیں آپریشن کے لئے الگ ہے مارکیٹنگ کے لئے الگ ہے اکیڈیمیا کے لئے الگ ہے اوورال جو جتنے بھی ہیں ہمارے سیگمنٹس ان کو دیکھنے کے لئے الگ سے ورٹیکل موجود ہیں تو یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں تو ہر بندے کو پتا ہو کہ میرے پاس اتنا ایریا ہے میں نے اس سے باہر نہیں جانا اتنے ایریا کا میں جواب دوں تو میرے خواہ سے بڑی اچھی پروڈکشن بن سکتی ہے اور یہ بجائے میں سکتی ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فرد واحد یہ جو سوچ ہے میں ہی سب کچھ میرے علاوہ نہ کوئی ہے نہ ہی ہو سکتا ہے کیسے اداروں سے مطلب ہمیں ختم کرنی چاہیے دیکھیں آپ ذاتی طور پر پاکستان میں ایسے اداروں کو نہیں جانتے جو فرد واحد کے گھرد گھومتے تھے اور جب وہ فرد واحد کا ٹائم پورا ہوا تو ختم ہو جائے یقین جانے نصرلہ بھائی چار چار پانچ پانچ منزلہ بیلڈنگز آگ موجود ہیں میں نام لے سکتا ہوں بیلڈنگز بنی ہوئی ہیں ان کے اندر ہیبز کے کوئی دس پندرہ بیس بچے ہیں کہاں گے سٹورنٹس حالانکہ ان شخصیات کے دور میں ہزاروں کی تعداد تھی ایسے ایسے ہیں اللہ ان کی جہود کو قبول کرے میں نہیں کہتا لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی ٹیم نہیں بنایا اثر چیزی ہے مجھے یاد ہے جب میں یہاں ریاض کے اندر یہ سارا سیٹر میں نے بنا لیا تو ایک مرتبہ ٹیم ہم ایک میٹنگ کے اندر تھے تو ٹیم کے لوگوں میں سے پوچھا ذہن بھائی اگر کل آپ کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے لیکن جانے میں ایک سیکنڈ کیلئے اندر سے کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ نے اتنا بڑا سیٹر بنوا تو لیا ہے اب کل اگر آپ کا ٹائم پورا ہو جائے تو یہ کیا ہوگا پیچھے اس کا صفیبائی کشمیر سے سب کوئی چھوڑکا ادھر آ جائیں گیا نظر اللہ مہتان سے پھر ان کے آفز کا کیا ہوگا تو میں اس ٹائم سب سے پہلے میرے ذہن میں سوال ہوا کہ یار اسلامباد اور الوینڈی کے اندر ہمیں اپنے طلباء علماء کی ٹیم میں کیسی ہونی چاہیئے مطلب پروفیشنلز لوگ تو موجود ہیں اور وہ دیکھیں گے بھی انشاءاللہ آگے تے ایک بھی رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ کون سے ہمارے ایسے ہیرے قسم کے نوجوان ہیں علماء ہیں بزرگ ہیں جو اس کاز میں ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں اس کے بعد الحمدللہ اسلامباد کے اندر بھی ہمارے پاس پانچ ٹیچرز الحمدللہ اسلامباد میں ہمارے پاس موجود ہیں اور دو منشلس ہوگی عرب سے تشریف لا رہے ہیں یہ سات آٹھ لوگ جب ہوں گے تو اسی طرح سے باقی ضرور کی تو مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ ایک ٹیکنیکل ٹیم ہمارے پاس موجود تھی تو کوویٹ آیا تو وہ کچھ بھی ہمیں متاثر نہیں کر سکا بلکہ آپوزٹ ہو گیا پہلے اگر ہماری ریچ ہزاروں تک تھی تو کوویٹ کے بعد ہماری ریچ لاکھوں تک تھی اور مقصد تعداد نہیں ہے اگر ایک بھی ریاض میں وہ وقت بھی آیا یاد ہے آپ کو میری ایک کلاس تھی مرکز علمی میں جس میں ایک سٹورنٹ آئے تاریخ صاحبہ جو سنائیت جدید سے آئے تھے اور آج تک وہ الحمدللہ ارسل تک اہل جائے تو پتہ ہے وہ آئے تو انہوں نے مجھے کہا میں تو آگئی ہوں اور میں تو کروں گا تو میں نے انہوں نے کہا دیکھیں آپ کو دس ہفتے آنا پڑے گا اور آپ اکیلے ہوں کی کلاس میں تو انہوں نے کہا مجھے اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا آپ آئیں گے میں نے کہا میں تو آؤں گا اچھا دو ٹیم کے لوگ جو دو ریفریشمنٹ بغیرہ دو وہ لوگ بیٹھتے تھے انہوں نے ایک تاریخ صاحب تو ہم تین سے چار لوگوں نے مل کر پورے لیور ٹو کو کیا مرکزی بغیرہ یہ اثر میں برکت اس کی وجہ سے بھی ہے ابھی بھی کسی جگہ پر بات ہونا تو ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی کو بھی یہ لگے کہ شاید ہمیں سوف سے سے کوئی تعداد سے لینا دینا ہے کہ نہیں جی اتنے بندے ہیں تو پھر ہم پڑھائیں گے یہ کریں گے وہ کریں تو میں کہتا ہوں بھئی اس پورس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے تعداد کو سوف سے صد اپنا ڈاگر بنائے گی جتنے بھی لوگ آئے ہیں اسی شوق و جذبے بھی صاحب ان کو پڑھائیا گیا کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ دو بندے بھی آئے ہیں تو دو ایسے ہیرے نکل آتے ہیں دو ہزار پر خالب آ جاتے ہیں جسکاری صاحب بھی میں ساتھ لے لیں وہ اکیلا ہے ابھی ساتھ چال رہے ہیں ٹیم کا ہونا کتنا ضروری ہے کہ کوویڈ آیا تو کوئی بندہ ہم نے باہر سے ہائر نہیں کیا ہمارے احسن مرزا بھائی ماشاءاللہ پہلے سے موجود تھے عاوید بھائی ہمارے پہلے سے موجود تھے پاگیس بھائی 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 ماشاءاللہ حمیر اکرم بھائی یہ سارے لوگ اور کوئی ہمیں لائیو آ کے ٹریننگ دے رہا ہے اچھا میری خوش قسمت ہی کہہ لیں اس وقت ایک تو میری فیملی ادھر تھی اور میں ہوسٹل سے درہ بھائی تھا تو مطلب کافی اچھے دن گزرے تھے دوسرا احسن مرزا بھائی کی فیملی پاکستان آ چکی تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یار رات کو آپ پلیز روز نے مجھے ایک دو گھنٹے دیا تو آپ کہلیں وہ جو تکنولوجی کو اتنا سیکھ جانے کی جو بنیادی سبب تھا وہ یہ تھا کہ وہ ماشاءاللہ روزانہ آپ کو ایک دو گھنٹے بنیادی سبب یہ تھا کہ آپ کی فیملی آئی تھی اور کی گئی بھی تھی تو آپ کو یہ بتانا چاہیئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بازگین کیلے الحمدللہ تو پھر کیا ہوا کہ اس وقت آپ کو یاد ہے جب کوویڈ آئے تو ہماری کورس ہافت میں تھی آدھے آدھے سے ہافت میں تھی اور ایک ہفتہ بھی گیپ نہیں آیا اس سے اگلے ہفتے سارے کورس آئے ختم ہی میری بلاس کی کلاس سے چل رہی تھی اور کلاس میں ہر دبن چل رہی تھی وہ کلاس فتم ہوئی کیونکہ ایک ہفتہ گورنٹ کے طرف سے ہوا تھا کہ آپ سینٹر بن دے رہے پھر اس کے بعد مقامہ سٹرک ہو گئے ایک ہفتہ دوبارہ یہ ہوا کہ آن لائن کلاس کر لی تو مجھے یاد ہے میں آن لائن کلاس کے لیے احسن بھئی کے گھر گیا تھا احسن بھئی کے بھائی جو ہسن بھئی کے گھر نہیں احسن بھئی کے گھر احسن بھئی کے گھر احسن بھئی کے گھر میں آپ کو پتہ ہے کہ سیٹ اپ لگا تھا امیر بھائی تھے امیر بھائی کیا وہ گھر صریف تھا تو امیر بھائی کے گھر میں سیٹ اپ لگا تھا مجھے یاد ہے جو وہ مجھے پہلی دفع میں کلاس لینے کیا تو مجھے انہوں نے کہا یہ پوائنٹر ہے جسے آپ نے سلائیڈز آگے کرنی ہے اور لائپٹ آپ کو میرے سے چار فٹ دور رکھا اور مجھے اس طرح بٹھا دیوار کے ساتھ اگر تھوڑا سا قریب کریں تو کہتے ہیں نہیں نہیں آپ کو قریب کیا نا اثر میں آپ کو لائٹ آپ سے کچھ پریس کرتیں گے اور سورا سٹ اپ سسٹم بنا ہوا وہ بھی ہے زوم کی سیٹنگ خراب ہو جائے گی دوسرا احسن میں نے مجھے کہا کہ آپ جب پڑھا رہی ہوں گے نا تو آپ کا لائپٹ اپ میں کنٹرول کرنا ہوں گا اینی ڈیکس کے ذریعی اگر کبھی سلائیڈز کے علاوہ کوئی اور سکرین کھل جاتی ہے تو آپ نے یہ محسوس نہیں ہونے دینا سٹوڈنٹس کو اچھا میں پڑھا رہا ہوں انہیں خیرو کو من تعلم القرآن و علماتوں میں سے بہترین و علم قرآن اور سامنے کچھ اور کھل گیا ہے اب میں یہ برشان کیا کہ یہ سیکھلی سلائیڈ پونس ہی ہے تو میں پھر بعض اوقات وہ حدیث کی شرح تھوڑا سا لئی دیتا کووڈ کی رونکے کووڈ مطلب بعض بندے کہتے ہیں ہمارے بڑی عزمائش تھی لیکن ہم تو رونکے اس کی کہیں گے کہ ہماری تعداد بڑھ گئی ہماری ایکسیز جو پہلے ریاض تک تھی سعودی عرب تک تھی بھی ماشاءاللہ فورٹی پلس کنٹریز تک ہم پہنچ چکے تھے اللہ کی تحفیق سے احمد اللہ تو پھر کووڈ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا اور ہماری جو پڑھائی ہے جامدر امام ریاض سے جو تعلیمی سفر ہے وہ بھی اختتام کی طرف جا رہا تھا تو میرے کہلے سے بھی پہلے آپ کس کا ہوا تھا آپ دونوں ساتھ تھے پہلے ساتھ آئے کٹھے تھے کلاس بھی کٹھی تھی ہم لوگ چھوٹیوں پر اس کے بعد پہر میں جائے نہیں سکتا میں کیا ہی نہیں میں نے یہی سے اپنے ساتھ کروا اور اس کے بعد آپ نے ہی میری ڈگری میں نے ساتھ لی تھی وہ تو وہ بھی اس کے سب سے پہلے میں ہی بخصان آگیا تھا تو شیخ نصول اللہ صاحب کا بی ایس اسلامی سٹیڈیز بی ایس ان کا جامیت الامام کے قلیہ سلودین سے عقیدے کے تخصص میں بی ایس آنرچی سے آپ کہتے ہیں الحمدللہ وہ مکمل ہوا ملتان کے شریف لائے اور یہاں پر آکر اون لائن کلاسیز اسی طرح چاہ رہی تھی اور ماشاءاللہ ملتان میں انہوں نے کچھ فیزیکل کلاسیز بھی شروع کر دیں پھر صفی بھائی جی بلکل پھر اس کے بعد میں آگئے تھے آپ غالبن دوزار اکیس میں غالبن دوزار اکیس میں دوزار اکیس میں آپ آئے اکیس کے آخر ہوئے رہا چاہتے ہیں آنے 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 سفی بھائی اکیس میں آئے میں اس وقت چھٹی آیا تھا وہ جب کووڈ کے درانی 6 مہینے کے لیے میں آیا تھا کام میں نے اپنے تھیسیز پر کرنا تھا تو الحمدللہ سب سے پہلے اسلامباد آفس کی ایک بنیاد رکھی اورجنا گارڈن میں ابھی تو ہم بکستان تاؤں میں ہیں پی ٹوڈی لیکن اس وقت جنا گارڈن میں ہم نے بنیاد رکھی سارا مطلب سیٹ اپ ریڈی کرنے کے بعد میں واپس گیا تھا تین مہینے کے لیے اپنا تیسی سبمنٹ کر کے ڈگری لینے کے لیے ڈگرییاں 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 ماشاءاللہ آخری لی ہے میری بھی نسول اللہ میں نے بزارت خارجہ کا ایک اولیٹر مجھے بنا دیا تھا کہ میں ذہنی فان کو اپنا اسیسٹنٹ بناتا ہوں تو پھر الحمدلہ اللہ نے بڑی آسانی کی اور بعض جگہ پر بس وہ اللہ کی مدد ہوتی ہے میں پڑے اس کے ساتھ کر رہا تھا کہ یا میرا بھائی ہے اس کو نہ ہی آنا پڑے سعودی عرب اور میں اس کا کام کر جاؤ تو بہت جگہ بھی سفیبوئی وہ کہتے ہیں جب تک بندہ خود نہ آئے ممکن ہی نہیں لیکن میں نے اپنی ڈگریز کے ساتھ ان کی ڈگری رکھتی جب دی تو انہوں نے انہوں نے یہ سنوئے ازارت خارجہ میں میں نے ان کو بعد میں نکل کے کال کی انہوں نے یہ دیکھے ہی نہیں کہ یہ ذہنی فان کی ڈگری کے ساتھ نیچے کوئی نصر اللہ خالد کی ڈگری ہے وہ شیخ اس کو میں ڈگری نہیں تھے تو مجھے کہتے ہیں اتنی زیادہ ڈگرییاں میں نے کہا شیخ میں بڑا ہزاری کیا ہم نے امن کی ہے تو اس میں ماہت کی ڈگرییاں بھی تھی تو اللہ نے کرم کیا وہ چھپ کر کے اس نے مورش اور نے لگائی اور الحمدللہ ساری ڈگریز پھر پاکستان بیسی سے ٹیسٹ کروائی اور میں اپنے ساتھ ہی تو برد ہاتھ پہلے ہم اسلامباد آفیس کی ہم نے بنیاد رکھی اس کے بعد کشمیر آفیس کی ہم نے بنیاد رکھی الحمدللہ اور پھر مل Exodus ملتان آفیس میں اور صفی بھائی آن بہت دیئے پہلی بار ماہملہ تمہیں پہن بھائی تنویر بھائی اور ملتان بھائی اس پہن میں اہاں توошر بھائی پاکستان کا آپ کا ایک سفر ہو گیا یا ہمارا سفر ہو گیا بڑا یہ بھی ایک عجیب سفر ہے مراحل کے اندر تقسیم کریں تو آپ جہمت علی امام کے ہوسٹل میں آپ نے ٹریننگ لی وہاں سے آپ نکلے گھروں کے اندر کے گھروں سے آپ لوگ نکلے تو دعوی سنٹر کے برائے دعوی سنٹر سے آپ لوگ نکلے تو کوبیڈ آ گیا نہیں آپ کے درمیان سر ایک کی سے شیخ مس کر دی حرمین چریفین اللہ 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 سترہ میں دوزار سترہ میں الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق اتا کی ہم دینوں بھائی تھے تو ہماری ٹین کو یہ آفر ہوئی کہ اگر آپ مسجد حرام بیت اللہ کے اندر اپنے کورسز کروانا چاہتے ہیں تو حج کے دینوں میں جو آپ کے پاکستان انڈیا سے خود جا جاتے ہیں آپ آئیے ان کو آخر یہ کورسز کروائیے تو الحمدللہ یعنی یقین جانے جب ہم نے یہ سنانا تو ایک سیکنڈ اپنے انتظار بھی گیا ہم تینوں بھائی فوراں سے مکہ مکرمہ پہنچے اور الحمدللہ کئی دن تک پھر بیت اللہ کے اندر یہ شرف اللہ کا کہ الحمدللہ مسجد حرام بیت اللہ میں جو شیخ عبد الرحمن السودیس ہیں ان کی سپر ویگن کے اندر جو چڑھنے والی ماہت تھی وہاں پر انسٹیٹیوٹ مسجد حرام میں تو اس کے تحت الحمدللہ ہم نے ایک شارٹ کورس کروائیا وہ کورس ایسے تھا کہ ایک حال انہوں نے ہمیں دے دیا جس میں پچاس آٹھ لوگ آتے تھے اور مطلب میں اگر اس میں میری کلاس کا ٹائم ہوتا تھا میں پڑھاتا تھا تو سفی بھائی نسورلہ بھائی باہر سے بندے گیر کر لے کر آتے تھے بندے گیر کر لاتے تھے ایک چھوڑی سی بات دھتا ہوں آپ کو میں ایک بات آپ تھے کلاس لے رہے ہیں میں ہوا سفی بھائی گیر سے باہر ہیں تو بندوں کو پکڑ کر کے لے کر آ رہے ہیں مطلب آپ کو کو کورس کرواتے ہیں لوگ سمجھے پڑھیں کہ آپ کو یقی عجیب کو تملیگی شکر کر رہے ہیں ایک آدمی کو میں لے کر چلا گیا اس نے کر لیا اب وہ دوبارہ جانسا ایک کر جانسا ہوں کہ آپ کو وہاں خانم کی بیسمنٹ میں تھے اور طرف خان سے رائٹ شائیڈ ہوئے میں نے جب دوبارہ لوگوں وہ ہنڈر دیڈ گھنڈے کا اپنا ہوتا تھا ایک بندہ پکڑ میں وہ چھلے گئے دوبارہ میں گیا تو وہ بندہ ہوا پڑھنڈا رہتا ہتا ہے میں نے اس کو دیکھا رہا مجھے دیکھتا کہ میں ہوا ہے ہاں جی میں ہوا ہے ہاں جی اس جاملے میں دیکھتا کہ میں ہوا ہے ہاں جی تو یہ بڑا سین تھا ہاں ہے انہیں یہ ہوا ہے پھر انہوں نے پھر رہے لیے مجھے بڑی سین ہے جس میں بچمن میں کوئی آپ تبلیغ والے آجائے تو وہ کوئی بند ہے بندے دیکھ کے دائیں بھائی ہونا شروع ہو جائے ایسے ہی ہوا دار اس کے دار ہے وہ ہمارا گھنٹی کا سیشن ہوا کرتا تھا سورت الفاتحہ سورت الاخلاص یہ دو سورت پڑھاتے تھے گرائمر کا کچھ حصہ پڑھا کے انہوں نے بتاتے تھے دیکھیں اس طرح سے آپ قرآن مجید کی ٹرانسلیشن کو سیکھ سکتے ہیں اگر آپ ارادہ کرنا چاہئے تو مجھے اللہ وہ بڑے یادگار اور پھر ایک بہت بڑی ہم طلبی علموں کے لئے شرف و سعادت کہ ہمیں پھر شیخ عبد الرحمن صدیس جو تھے حافظہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور پھر انہوں نے ہمیں عزازی صرف کیم بھی کہ آپ اتنے دن تک ہمارے اطارے میں پڑھاتے ہیں تو یہ اللہ کا موزہ کرم ہے الحمدللہ یہ بھی دیکھا ہے یہ قرآن کی وجہ سے ہے قرآن کی وجہ سے شیخ عزازہ سے ملاقات کرنا یہ کس کی وجہ ہے حرم کے اندر کون ملا جا کے تبلیغ کر سکتا ہے آپ کو قرآن سنے کی اجازت نہیں ہوتی آپ پچار مدے پٹھا کے بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی یہ اللہ کا کرم ہے کہ الحمدللہ تو برحال وہ سٹیپس چاہ رہے تھے آپ ہوسٹل سے نکلے تو گھنوں تک آئے گھنوں سے نکلے تو اللہ نے آپ کو بیت اللہ تک اللہ لے گیا پھر وہاں سے آپ پاک ہاؤس والا پروگرام ہوا پھر اسے بڑی تعداد ماشاءاللہ 50 تک آپ کی کلاسیز ریاض میں شروع ہو گئیں اس کے بعد پھر پوویڈ آیا تو آپ اون لائن ہو گئے پھر اون لائن سے دوبارہ فیزیکل کی طرف آنا جائے تو ماشاءاللہ پاکستان میں اللہ نے آپ کو یہ مراقش دے دی ہے انڈرسٹینڈ قرآن گلوبل آفیس اسلام آباد گلوبل آفیس ملتان آفیس اشاردشی باگ کی اندر صفیر ایمان بھائی کا آفیس ماشاءاللہ تو بلحالی اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے الحمدللہ تو مطلب ٹکڑوں میں تو یہ باتیں اکثر ہم کسی نہ کسی جگہ کرتے ہی رہتے تھے مطلب کوئی پوچھ لیتا تھا اچھا اچھا وہ آف آن بھٹس آپ کی گھر میں آپ کی کلاس میں شریف تھا لیکن مطلب انڈرسٹینڈ قرآن والوں نے جب کہا آپ اپنی جھرنی بتائیں گے تو مجھے شروع میں ہوا بھی کہ بڑا اپنا ایک وہ کیا کہ دھکتی رکھ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں خوبصورت دنوں کو آپ سے پورا یاد کرنا ذہن میں لانا تو بڑا لیکن چلیں بات انہوں نے کہہ دی ریکویسٹ کر دی تو الحمدللہ اللہ کا قرم ہوا کہ یہ سارے مراحل حمدللہ سامنے آگئے تو اور ابھی تو الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ ابھی ایک وقت تھا کہ شاید ایک بڑا مخصوص سا حرکہ ہمیں جانتا تھا اب تو یہ ہماری ایسی پہچان بڑھ چکی ہے کہ کہیں پہ بھی جاگر ہم کہتے ہیں نصر اللہ خالق تو وہ کہتے ہیں اچھا انڈرسٹین قرآن سے یوکیو جی سے انڈرسٹین قرآن گلوبل سے تو اللہ کا شکر ہے برحمدللہ پورے پہستان کے اندر کسی نہ کسی حد تب لوگ جاننا پہچاننا شروع ہو گئے کورس اس کے حوالے سے تعالی شروع ہو گیا اصل یہی چیز ہے بس ہمیں بھی نہ جانے میں تو بعض اوقات امام شاہ فری رحمہ اللہ کی وہ بات ذہن میں آتی ہے بلکہ ریاض میں میرا ایک کورس دیار ہوتا یہ یوم نبوی تب آپ نہیں تھے آپ آ چکے تھے میں اور صرفی بھائی تھے تو صرفی بھائی کہتے ہیں آپ شروع کے اندر نام لکھیں تو میں نے کہا یا چھوڑے نام شام کو بس اسی طرح ٹھیک ہے ہم جمع کر رہے ہیں ماشاءاللہ تو میں نے ان کو یہی بات سنا ہی امام شافی رحمہ اللہ کی کہتے ہیں میں یہ تمنا کرتا ہوں کہ کاش میری کتابیں رہ جائیں اور میرا نام ختم ہو جائیں تو بس ہم تلوییوں کی بھی جو شدید تمنا ہے اللہ سے یہ التجا دعا ہے کہ ان کورسیز کے شروع سے بطلب بعض کورسیز کے شروع میں نام میں نہیں بھی لکھے اور وہ سلائیڈز کہاں سے کہاں پہنچ گئے تو مجھے بہت کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ ماں کہانا ربو کا نصیحہ آپ کا رب تو کوئی بھولنے والا نہیں ہے اس کو پتا ہے کیا محنت کس کی ہے کب ہے اور بس اس کو پتا ہو یہ کافی ہے اللہ نے جانی بھرگاہ انہیں قبول کر لے کال اگر میں کہتا ہوں ہم تلوییوں اپنی قبروں میں بھی ہوں تو چلیں مطلب کوئی ایسی چیز ہو میں پچھلے دنوں لیول ون چاہ رہا تھا ہمارا تو ایک سسٹر ایم انڈیا سے وقال پر آئی تو لیول ون کے آخر میں تو میں نے ان سے پوچھا آپ بتائیں کیسا رہا آپ کا کورس تو انہوں نے مجھے کہا کہ جو اصل میں نے سیکھا وہ آپ کے وراست کے کورس سے سیکھا آپ دیکھیں وراست کا کورس ہم نے سروے کیا اور ریکارڈنگ کی تھی اس کورس کی ہم نے اس کورس کو ریکارڈ نہیں کیا تھا اپنے موبائل سے اس کو لائک چلایا تھا فیس بک ریکارڈنگ کا ہم نے سوچے ہی نہیں تھا کیونکہ آپ کوئی تیرہ چودہ لوگ تھے آپ نے مجھے کہا وراست پڑھا دے تو میں نے کہا بیٹھے ہیں پڑھا دیتے ہیں ہم نے آپ کے پاس آدم میں طلب مرتع کیا تو وہ دیکھیں اللہ کا کرم کہ ہم نے وراست کر لی لائک آیا پھر وہاں سے ویڈیوز فیس بک سے ایک بھائی ہیں انہوں نے فیس بک سے داؤنلوڈ کر کے یو ڈیو پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں تو وہاں سے اللہ اللہ نے دیکھیں کیسے ہی اور وہ سیس رکیا کہہ رہی ہیں کہ میں نے وراست میں آپ میرے ٹیچر ہے کہ علم الوراسہ میں نے آپ سے علم الوراسہ میں نے آپ سے علم الوراسہ میں نے آپ سے کبھی کو بھی ذکر بھی کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ڈلائنگ صدقہ ہے یعنی آپ شاید سامنے والے سبھی لوگوں کو نہیں جانتے ہیں چند ایک حکوم کو جانتے ہوں گے آپ انہیں جانے بغیر پڑھا رہے ہیں ان کو خیر سکھا رہے ہیں بلکہ شاید آپ کی کوئی طالبہ تھی انڈیا سے جنہوں نے لیول ون کرنے کے بعد آگے کئی لوگوں کو پڑھایا تھا انہوں نے ذکر کی آگے تو یہ بلائنگ صدقات ہیں بندگ پڑھا دے اور اس کے بعد آپ کو نہیں پتا کہ وہ کہاں تک آگے پھیل رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص عطا کریں تو بس بات کریں کہ ماشاءاللہ یہ کہاں سے شروع ہوا تھا اور کہاں تک پہنچ گیا کیسے کیسے پھیل رہا ہے اللہ اس پھول کی مدید آب جاری کریا انہوں نے یہ دعا کیا سکتا ہے اللہ اس پورے پھول کی نہیں بلکہ اس پورے چمن کی چمن بنائے اس کو بڑا ہو ہدایق ہیں ماشاءاللہ ازاد کشمیر کے اندر کتنے ازاد کشمیر کے پانچ ڈسٹرک کے اندر ماشاءاللہ چھے ڈسٹرک کے اندر ہمارے کورسی سفیر امان بے کی سپیر ویر میں چاہ رہے ہیں ملتان کی اندر کی ملتان میں شروع ہوگی ہو باقی جگہوں پہل ہوں تو بس اللہ اپنی بھرگاہ میں اس کو قبول کرے اور اللہ اس کو اسی طرح چلتا ہے کل ہم ہو نہ ہوں یہ سینٹرز چلتے رہے ہیں ہماری ٹیم کے لوگ مختلف افراد اور اللہ جو اس قابل ہے اللہ رب العزتوں کو ہر دور کے اندر توفیق اطا کرتا رہتا ہے اللہ اپنی خدمت کے لئے بندہ یہ نہیں کہ ہم نہیں ہیں تو یہ بند ہو جائیں گے اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں اور نہ ہی نہیں ہونا چاہیے اور یہ بھی ممکن ہے کہ شاید ہم دنیا سے چلے جائیں اور ہم سے بہتر بہتر دور کرنے والے آ جائیں یہ بھی ممکن ہے تو ہمیں ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے ان کورسز کو ہمارے لئے ہمارے والدین کے لئے ہمارے قسازہ کے لئے صدقیت جائیں تو بس یہ دعا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیداللہ کی تعمیر کی وقت کہتی کہ ربنا تقبل منا انکان تسامیل علیم اے اللہ تُو ہی سننے والا ایم رکھنے والا ہے اے اللہ ہم سے اس ان ٹوٹی پوٹی خدمات کو اپنے بارگاہ میں قبول کریں آمین